جیسری رام بل جیسری رام بل جیسری رام بل جیسری رام جیسری رام بل جیسری رام اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل گائز بات کرتے ہیں آئی تبریز حان کی جو 18 جون کو ایک انڈیا میں مسلمان تھا بچارہ جس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ چوری کرنے کے ارادے سے کسی گھر میں گیا تھا تو اس کو آٹھ گھنٹے تک مارتے رہی وہاں کے عوام نے پکڑ کر آٹھ گھنٹے تک اس کو اتنا مارا اتنا مارا کہ اس مارنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی تو میں نے کچھ یہ انڈیا کے نیوز چینلز پر دیکھ رہا تھا تو وہ جو ہندو تھے اور اس کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ تم جے شری رام اور جے پتہ نہیں وہ کون سا دوسرا تھا اس کا نام مجھے معلوم نہیں جو ان کے بگوان ہے لیکن کسی کے بھی مذہب کی جو ہے وہ تظلیل نہیں کرنی چاہیے کسی کے مذہب کو برا نہیں کہنا چاہیے لیکن آپ لوگ اپنے آپ میں کچھ ایسا کرو نا کہ خود کوئی بھی ہے وہ آپ کی طرف آنے کی کوشش کرے اس طرح سے مت کرو نا کسی کو مار مار کے اور یہ کوئی پہلی بار انڈیا میں نہیں ہوا ہے پہلے بھی بہت بار ہو چکا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کیونکہ انڈیا میں اس کو روکنے کے لیے کبھی کوئی نا قانون بنایا ہے اور نہ کبھی کوئی قانون بنے گا پہلے بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں جو کہ میں نہیں کہہ رہا ان کے نیوز چینلز کہہ رہے ہیں جو ان کے انکرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں جو بندے موب لنچنگ میں پکڑے گئے یا پکڑ کے بھی ان کو چھڑانے کے لیے جو بڑی بڑی جماعتیں ان کی یہ ہو گئی شیو سینہ ہو گئی یہ آر ایس ایس ہو گئی ٹھیک ہے جو مطلب اس طرح کہیں کہ جو ہندو راج چاہتے ہیں انڈیا میں جن کو صرف اور صرف ہندو وہاں پہ چاہیے مسلمانوں کو تو سیدھا بولا جاتا ہے کہ تم پاکستان میں جاؤ تمہارا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے اور الحمدللہ قائدہ محمد علی جناج اللہ تعالیٰ ان کی روح کو سکون دے اور ان کے اوپر اپنا رحم و کرم کرے کہ جو ہمارے لیے ایک علیہ دا پاکستان بنا کر گئے اور وہ یہ کہہ کر گئے تھے یہ بات کہ یہ جو انڈیا میں مسلمان رہ گئے ہیں یہ ساری عمر خود کو انڈین پروف کرنے میں نکال دیں گے لیکن کوئی بندہ ان کی بات مانے گا نہیں کوئی بات ان کی سنے گا نہیں اور آج وہی ہو رہا ہے ڈیلی آپ دیکھو کتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہاں پر اور یہ موبل انچنگ صرف ہندو ہے کبھی ہندو کو کبھی کسی کو کچھ نہیں ہوا کبھی کسی اور نے کسی ہندو کو نہیں مارا ٹھیک ہے ہمیشہ مسلمان نشانہ بنائے جاتے ہیں اور کشمیر میں تو آئے دن یہ سب جو بھی یہ کر رہے ہیں وہ بھی تو مسلم ہے نا اور یار مسلم تو چلو مسلم رہ گئے انسان تو ہیں کم از کم انسانیت کے حیال کر لو اور ان کے یوٹیوبر وہ ایک ہندوستانی بھاو بنا ہوا ہے اور کتے کا بچہ جو ہمارے پاکستان کا حلاف بھونکتا ہے تو کبھی کسی وہ ایک سائدہ احمد ہیں یوٹیوبر ہماری ان کے حلاف بھونکتا رہتا اور ان کو گالیاں دے رہا تھا ایک ویڈیو میں یہ ایسے انسان جب تک ہیں جو لڑکیوں کی عزت نہیں کرتے ہیں عورتوں کی عزت نہیں کرتے ہیں یہ تو ہیر پہلے ہی انڈیا میں مانا جا چکا ہے انڈیا میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے اسی وجہ سے وہاں پہ ریپ اتنے زیادہ ہوتے ہیں ہر چودہ منٹ میں ایک ریپ انڈیا میں ہوتا ہے جو ایوریج ہے وہاں کی تو آپ اندازہ کر لو یہ کیسی کنٹری ہوگی ہے کس طرح کا حساب ہوگا اس میں کبھی سکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے سکھوں کی ویڈیو بھی میں نے پہلے ایک بنائی تھی ایک اور ڈرائیور کو دلی میں مارا گیا اس کی وجہ سے ان کے آرمی والے جو سکھ جوان ہیں ایک آرمی والے سکھ جوان کی ویڈیو میرے پاس ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں کو کہ ہم لوگوں کو بھی حالستان چاہیے اب آرمی والے ان کے جو سکھ ہیں وہ بھی بور ہیں کہ ہم کو حالستان چاہیے آپ حضن دادہ کر لیں یہ کس حد تک گر چکے ہیں یا کس حد تک ان لوگوں سے تنگ آگئی عوام جو اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں اور وہ تبریز ہان بیچارہ جس کو سات گھنٹے تک آٹھ گھنٹے تک مارا گیا اس بیچارے کو اور اپنے ہندو دھرم کے نعرے لگوائے گئے اس سے یہ کہاں کی انسانیت ہے ٹھیک ہے گائز ٹھیک ہے ٹھیک ہے